موسیقی مسکراؤ تو کوئی بات بنے مسکراؤ تو کوئی بات بنے پاس آؤ تو کوئی دور رہنے سے فائدہ کیا ہے دل سے دل ملاؤ تو کوئی ارے رکا بجرنگ بلے کے باپ کیا کہوگی سن تو چاہے جو بھی کر لے لیکن تیرے دل کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی انکار ہے میری باتوں سے تیری بات سے انکار نے حرام کھور تیری عمر کا لحاظ کر رہی ہوں نہیں تو چوتا اتارتی ہے بھی تھاکر بھوپسنگ کی باتوں سے جو انکار کرتا ہے اسے جیون میں ہم دکت میں ڈال دیتے ہیں تم زندگی پر پھرتا ہوگی میری بہت پتھے انکار کر کے جاؤگی تو جیون میں شکھ نہیں پائے گی بولات کس کو بولاتی ہے بچھو 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 اسے ستم کر رہا بچھو 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 بلد ہے کہ تو یہاں سے بھاگ جا ابھی تو گولی نہیں ماروں گا لیکن جب ماروں گا تو گولی تو کٹورا میں لے کے بھیک مانگے گا لیکن تیری اسی میں بھالائی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا تھاکر بھوپرسک کے نام سے ساری انڈیا کاپتی ہے لیکن تو جبان ہم لڑانے آ گیا ہم لوگ سمجھ نہیں کون ہوں ہم لوگ گانڈو ہیں گانڈو گانڈو نہیں ڈاکو ہوں ہم تو سمجھے ہی جڑے آ گئے یہاں داکو ہو تو میں چھتری کا لڑکا ہوں میں پیچھ کو پیچھے نہیں سکھا سکھا ہوں دکھانے بلکہ پیچھ کو دکھانے سکھا ہوں دکھاوائے سکھے ہاں ہاں اب بھے ہمیں اسے کو نہ جانت ہو بھے بتاؤ میں پوچھتا رہا ہوں کیا نام ہے کہاں کے رہنے والے تم لوگ ہو جو بیچ کا کانٹا بن گئے دیکھو جتنا جلدی ہو سکے تُو یہاں سے چلا جا تیری اسی میں بھلائی ہے تم اپنا مجھے نہیں بتا رہے ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن تمہارے مخاربند سے اس اکمان کا بدلہ نہ لیا تو میرا تھاکور بھوپت سنگھ نام بابو جی اس بالی سے آپ نے میری عزت کو بچائے اس کے لیے بہت بہت سکریہ بابو جی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں دینی جی کیا کہنا چاہتی ہے بتائیے پھر بھائی چھایا ہونا آپ مرمان نے ڈی ایم پانڈے بھی آ بائیں کا بڑھو دا کہ کیسیر ہے اینی سو انسا ہمارے سب کے بجارن بھائیہ کیسیر ہے بہت بہت بہتیا ان کا بیوہار بہت کسل ہے ایک اون پہ پر پرسکار کرتے ہیں اس این پہ دے رہے ہیں مالی کسل لکھے بابو جی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کام ہو دیو جی کیا کہنا چاہتی ہے میری بات سننیں آپ آئے ہو اس روپ میں بر کر کے بھڑیوار آئے ہو اس روپ میں بر کر کے بھڑیوار لاج بچایا لاج بچایا آپ نے نہ بھولو گی ایسا بابو جی آپ نے اہم وقت پر آ کر میری لاج بچائے اگر آپ اس وقت نہ ہوتے تو حرام زیادہ وہ میری آبرو کے ساتھ کھلوار کر لیتا ہے ٹھیک ہے دیبی جی اس وقت مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع تو نہیں ہے لیکن میری بات سنو اس میں احسان کی بات کیا دیبی جی بھر جی نیسانیت کا نبھایا ہے ہم پربھو کے کرپات سے ارے دیبی ارے آیا یہاں اس میں احسان کی بات کیا دیبی جی دیبی جی میں چل رہا ہوں اپنے گھر کی نگر گھر کی طرف آپ سے بات کرنے کا مجھے موقع نہیں ہے الارم سے ملنا چاہتی ہو دیبی جی سامنے مندر دکھائی دے رہا ہے بھولی نات کا ہر سممار میں درسل کرنے رو جاتا ہوں اگر ملنا چاہتی ہو تو مندر کے پاس آ جانا آپ کے مند میں یہ بیچار ہوتا ہوگا کہ میرا نام کیا ہے میرا گرام کیا ہے میں کہاں گے رہنے والی ہوں ٹھیک ہے دیبی جی میں بتلا رہا ہوں میرا نام تو سنتے جاؤ کمز کم یاد تو کروگے کہیے دیبی جی کمز کم آپ تو نام سنو بابو جی نام مل را میرا لکھن پر ہے مکار آپ کو چھوڑ کرنا میں گھر جاؤ گی اپنی چرنوں میں دے دو مل آئے ہیں اور جو فرشتہ میری آبرو کو لڑتے ہوئے بچا سکتا ہے وہ میری زندگی کیوں کتنا خوش حال بنا سکتا ہے دیکھو دیبی جی آپ گھر جانا چاہتی تو ٹھیک ہے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں اسے میں اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا دیبی جی لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں دیبی جی تمہارا نام کیا ہے میرا نام تو دھرما سنگھ تھا دیبی جی لیکن انسان نے مجھے مرجبوط کر دیا لیکن اب تو میرا نام ہے دھرما سنگھ ڈاکو آپ ایک پیسے سے ڈاکو وہ ہی تمہیں سوچ رہی کہ کالے لیواز سے میں ماتھے پر تلک لیکن دیبی جی اس وقت میں اپنی دل کی بات نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرے دل میں جولہ مکھی بھوگا پک رہی ہے دیبی جی آپ کو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں ایسا میں چلا جاؤں گا ایسا ہے گھر تو مجھے چھوڑ دو گے ہی آپ کے سینے میں اس وقت جوالہ مکھی بھٹک رہی میں جان رہی ہوں لیکن اگر کوئی ساتھ دینے والا ہوتی اس سے گسے کی آگ کو کم کیا جا سکتا ہے آپ میری بات مانیں گے دیبی جی تو ٹھیک کہہ رہی اس وقت میں بات نہیں کر پاؤں گا میں نے آپ سے کہا تھا سامنے سنکر بھگوان کی مندر دکھائی دے رہا ہے اگر ملنا چاہتے ہو تو ہر سمار میں درسن کرنے جرور آتا ہوں ملو گے ملوں گا جرور ملوں گا پکہ وادا پکہ وادا تو میں جاؤں آپ جا سکتے ہیں جاتے جاتے ایک چھوٹی سے بات کہنا چاہتے ہوں کیا کہنا چاہتے ہو دیں گے جب سے آپ کو دیکھئی ہو تب سے میری دل میں ایسی فیلنگ ہو رہے ہیں کہنا چاہتے ہوں بتائی کہنا چاہوں گے آپ سے کیا سپنے بہلایا مجھے آنکھ ڈب ڈب آئی گئی ایک علم جدا سے دل پہ میرے چھاہی گئی کوششیں بہت کی تھی کجھ کو بھولانے کے لیے چاندنی رات میں کلیا یہ تیری آہ ہی گئی آپ اپنے مان میں سوچتے ہوں گے کہ اب ہی مجھ کو بھولا گئی اور یاد آ گیا ایک مرد میں کئی پہر ہوتے ہیں یہ آپ کیلئے میرے دل میں اتنے پہر بن رہے ہیں کتنے پہر بن رہے ہیں جب سے آپ کو دیکھی ہونا مجھ کو پاگل بنا دیا تو نے مجھ کو پاگل بنا دیا تو نے مجھ کو پاگل بنا دیا تیر ایسا چلا دیا تو نے جب سے آپ کو دیکھیں ہوں ان آنکھوں کی تاریف کر رہی ہوں تیری نظروں کی ہو گئی دیوانی ہاں ہمارے بار نے گلسند بھاورا مجھ کو پاگل بنا مجھ کو پاگل بنا دیا مجھ کو پاگل بنا دیا ملک خوشا لکھیں ملک خوشا ملک خوشا لکھ تیری پناہ تیرے پیار کا سرنے کر تیرے پیار کا سرنے کر سندین مانائیں گے جو گیند نہیں جنماں جو گیند باناں اے جی کوئی سکھ بھی نہیں اپونا کوئی دکھ بھی نہیں اپونا آہ ہمارے مانے روتر پانے بھئیہ روتر پانے بھئیہ کہا تاہن کہ وہ نکر کہا دو مانے لیا ڈیل پانے 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 بھئیہ کہا تاہن مان جا ڈیل پانے بھئیہ ڈیل پانے 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 سمائے کتنا بھی نا جک ہے جب آنا یاد آتا ہے سمائے کتنا بھی نا جک ہے جب آنا یاد آتا ہے مہا بھا رکھ میں ارجن کو نسانا یاد آتا ہے سمائے کتنا بھی نسانا یاد آتا ہے ہی آہا ہی آہا ہی آہا ہی آہا مرحل ملنے کی جرہ بھی کوچھت کیا تو حرام خور گولی مار دوں گا بہت کسما سا رہا ہے بھوپترا ہم لوگوں کو چہپان رہے ہو میرے بھائی آپ لوگ ہے کون ہم لوگ کو نہیں چہپان رہے ہو نہیں میں تو نہیں پہچان رہا ہوں کی آپ لوگ ہے کون میرے گھر پہ آئے ہو کیا کھارا ہے کیا مطلب ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں ہم سبے ناوائی آئی ہے ہی آج بینے ناوائی جا بلا کجھے ناوائی دکھائیتی ابھیلہ چینہ تھا بھائی آپند جو نے سکھوڑا تھا یعنی آپ لوگ داکو ہیں ہاں تو ہمارے گھر میں تو میرے بھائی شاہب کچھ نہیں ہے ہم سوانسہ بہنک میں ہاں ڈال کے آیا ہوں ساری رکم کہنا گوریا جتنا ہے بہنک کا پیسہ سب کچھ اسے بینک میں ڈال دیا گھر کا اٹھا کر لے گیا یہاں کیا ہے میرے پاس میرے پاس تو یہاں بھائی شاہب کچھ نہیں ہے آج کل کے لوگ پیسہ تو گھر میں رکھتے نہیں ڈال کو رکھتے نہیں ہم اسے بینک میں ڈال کر چلے آئے بڑھوڈا بینک ہمارا ہمارے بجار میں تو مکا نہیں ہے جانتے ہو تیجوری کا چاب ہی دیتا ہے کہ دنیا کناٹک کرے گا تیری سی میں بھالائی ہے تیجوری کا چاب ہی دے دے اگر سیدھے نہیں دے گا تو تیڑھے دے گا ہم سے اکڑ کے بات مت کرو اس لیے کہ اٹھا کر سر کو جھکانا نہیں سیکھا ہے اگر سیدھے سے مانگ لوگے تو دے دوں گا گھر میں تو کچھ ہے نہیں لیکن اگر اوچی آواز سے بات کرو گے نا تو ابھی ایک سی سی اور پینا پڑے گا ایک بات بات کیا سب چیز چھوڑا کچھ انا ہے تو ہرے گھرے میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر یقین ہے تو میں اپنی چاب ہی دے دوں چاب ہی نہ ہے تو ہرے تالہ میں لگائی دیا جائے تو چلا پائجامہ کرا کیا کروں مچھلی شہر چلا پائجامہ کرا ارے یار ایشا انچلٹی کرتے ہو ایشا ایک بات بہا ہم کہ کر چیلا یہ جانتا یہ ہے میں تو نہیں جان رہا ہوں ہم لاحری سلیم کا چیلا یہ ہے اچھا اچھا ضرور کچھ گھن ہوا ہوگا بغل بغل ہو جا لیکن کمجوری لال جیون میں ہم نے کبھی مروایا نہیں ہوں جیون میں مارا ہوں مروایا نہیں ہوں لیکن لیکن کیا لیکن سلیم ہے دیکھا یہاں یہاں ہے ایک پھر میں ہی پوزیشن ہے ہمار مارا اچھا اچھا بھوت بھاگا تھے سنو سنو میرے بھائی ہم اہی دبل پھائرہ ہم کہا تھا ہی بھو سالی والے کازن سرا میرے بھائی سنو 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 چاہ بھی دے مارا مط دےتا ہی بھائی مارا مط ایک ہے بھو سالی والے کازنی کاؤ تو خ quedar لی؟ مارا 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 ا رو év اوٹ باٹ کھلی ہو اوٹ باٹ کھلی ہو دےتا ہی دےتا ہی دےتا ہمارے مارے اچھے سے بھوچ سارے بھاگ آتھی چا بھئی چا بھئی ہلا ہرے آر مارے ہمارے حالات کراب ہوئی یہ کہا تاہی پاچھے گڑا بنا مکر سن ہم کہا تاہی بھو سڑی والے بھاگ اب چا بھاگ بھاگ چا بھی دیا چلو پورا کھا جانا کہ جتنا مار رکھا ہے سب یہاں سے لے کہ بھاگ چلو جلدی چلو یہاں سے چلو چلا پہلے لٹ لیا جائے ارے لٹ لیا ہوا لٹ لے کہ بھاگ چلو نہیں تو گیا ہے تھانے میں کہیں پھون کر دے گا نہ تھی سٹر آ جائے گا یہاں جلدی جتنا جلدی ہوتا کہ بھاگ چلو چلو کمجوری لال بہت مارا ہے بابو شاہر جا سن کھار بھر میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لٹا لٹا سا اٹھا لے گئی کمان ساروال آئی گیا ہے ڈاکھوں نے پورا سامان کھانے کا برطن بھی اٹھا لے گئے گھر میں کچھ نہیں ہے میرا بھائی سنو سنو اب جان نہیں بچے گی سنو ہاں نمبر ملاو چھان بے پچ پچان بے چمران بے چھان بے چوز یاکی اولاد نمبر ملاو دوسرا نمبر کوئی ہوگا وہ نہیں گھنٹی دے رہا ہے رائجا دیکھیں ٹک 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 اے بابو شاہر یہ کہت کبرستان سے باہر آئی ساروال کہت کبرستان تابر نہیں پکڑ رہا ہے بے رائجا رائجا اب آئی کہت نتوک لے کہ باہا میں آئی باہا میں آئی ساروال کہا باہا میں آئی چوز یاکی اولاد نتوک لنے جی نتوک لنہیں کام کرنا ہے دیکھ رہے ہو موسک گھراب ہے نا دوسرا نمبر لگا ست آسی چھپن یارہ بی سٹھاون ہاں 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 سر ہلو ہاں سر ہمارے گھر میں ڈاکووں نے ڈاکہ ڈال کر پورے مال کو لوٹ لے گئے ہیں سر بہت جلدی سے جلدی انکواری کیجئے ورنہ میں دنیا سے برباد ہو گیا سر سر ہاں ڈاکوکا پھنا صاحب کونے تھانے سے بولا تہ گوٹم نگر تھانے سے گوٹم نگر تھانے سے ہاں بہت جلدی چلو میرے بھائی مرا سانس جو ہے بن رہی رہا ہے سر صاحب فائی آردہ دکھائی لیا فائی آردہ دکھائی لیا یہی بکواس کر رہا جلد کھے ہائے کھے کہے آبہیو مارا مولی باری دے سانیا مانے لگاوانا بھا آبا ہمانا مولی باری دے ارے بھین مجھے پولیس اسپٹر نے مرہا پیچھا کر لیا ہے پیچھا کر لیا یہاں جیتنا جلدی ہوتے بھاگتا رہا ہے چا ملکنے لگاوانا ملکنے لگاوانا ملکنے لگاوانا چلو بھاگ چلو چلو بزی پیشا کیے ہاں چلو بھاگا اس پٹن نے مجھے گولی مار دیا ہے اب جتنا جلدی ہو سکا پہ بھاگ جاؤں گا مرے کیا بتاؤں تم سے اس پیٹر صاحب سے محبت ہو گئی تم سے اپنے ڈوٹی سی نہیں کھالی پاتے تو پیار کب کریں گے میں تھوڑ دیل ان کا انتظار کرتی ہوں لیکن کیا بتاؤں آج میرا دل مچھل رہا ہے کتنے دنوں کے بعد آج میرا دل مچھل رہا ہے کتنے دنوں کے بعد آج میرا دل مچھل رہا ہے آج میرا دل مچھل رہا ہے آبا حاو سیما شاید دائی آج میرا دل مچھل رہا ہے آج میرا دل مچھل رہا ہے